ہو 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 کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں میں زندہ ہوں پر زندگی سے خفا ہوں خفا ہوں خفا ہوں خفا ہوں کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں اسلام علیکم میرا نام غلام عباس اور اسٹیج پر مجھے عباس کشور بھی کہتے ہیں عباس راؤ بھی کہتے ہیں متاثر تو بہت سارے لوگوں سے ہونا پڑتا ہے کیونکہ طفل مقتب جو آدمی ہوتا ہے وہ احساس راؤں سے ہی سیکھتا ہے باقی ہمارے لئے فخر پاکستان جو ہیں وہ مہدی حسن صاحب ہیں میں سٹیج پر تو کشور صاحب کو اے نیر صاحب کو اور رشدی بابا میرے بہت میں ہم کا فین ہوں اور رشدی بابا بہت مشکل گانا گاتے ہیں دل چاہتے ہیں ان جیسا گاؤں مہدی تھا مجمول میری جان اور تو بھی مجبور لے گئی مجھ کو وقت کی آنڈھی لے گئی مجھ کو وقت کی آنڈھی تجھ سے کوسو دوں مٹنا سکے گا میرے دل سے دل بر تیرا نام تیس سال کا عرصہ ہوا مجھے میوزک جوائن کیے ہوئے اور میوزک میں بہت اچھے لوگ ملے جس میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے لیے کچھ کریں یا کسی کو اپنے ساتھ رکھیں اس میں مجھے میں میں کس طرح سے شکریہ ادا کروں جناب فلم سٹار ساہر لودی صاحب کا ساہر لودی بھائی میرے بھائی ہیں وہ میری جان ہے ساہر بھائی نے مجھے بہت اچھا موقع دیا میرے بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ عباس تمہارا ٹون جو ہے وہ پلے بیک سنگر جیسا ہے انشاءاللہ میں جہاں تک ہوا عباس کے لیے بہت کچھ کروں گا اور میرے دلی دعا ہے ساہر بھائی کا جو مشن ہے اللہ تعالیٰ اس سے کامیاب کرے ہم زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا سب سے پیار کیے جاں دل میں سہر کیے جاں پیار ہی کام ہے آدمی کا کیا پتا زندگی کا مہدیہ سنگھ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے نہیں بلکہ غل میں ایک مشکل ترین آدمی ہیں انہیں گانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہیں لیکن ان کے گائے میں گیت بنا سکتا ہے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہستی کا سامہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے ایک میسیچ ہونا چاہوں گا کہ عدب میں بہت کچھ چھپا بھائے عدب جس نے کیا اس کی چھولی بھر جاتی ہے آلحمدللہ مجھے ایسا اس کائنات کے مالک نے مرشد دیا ہے کہ میں ان کے پاؤں کو چھومتا رہا ہوں میرے زندگی بس پاؤں چھومتے چھومتے میں ہو جائے کیونکہ میرے مرشد نے مجھے مدینہ دکھایا مجھے کعبہ دکھایا سید اشتیان خسین قازم صاحب میرے مرشد ہیں اور میں زندگی بھر ان کے پاؤں چھومتے چاہتا ہے